دوستوں اگر آپ اس وقت دنیا کو دیکھیں تو تقریباً ساری دنیا کا ہر حصہ کسی نہ کسی ملک کے پاس ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسی دنیا میں کچھ ایسے علاقے بھی موجود ہیں جو کسی ملک کا حصہ نہیں ہے اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کوئی ملک ان کو لینا بھی نہیں چاہتا اور یہاں کسی کا قانون بھی نہیں چلتا سب سے بڑی حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی ان علاقوں کو کلیم کر سکتے ہیں وہ کیسے یہ جاننے کے لئے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں بیل آئیکن پر کلک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو دوستوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ان علاقوں کے ممالک ہیں وہ کیوں ان علاقوں کو اپنانے سے کتراتے ہیں حالانکہ زمینوں کے اوپر کہیں جنگیں ہوئی ہیں یہ صورتحال کیوں کب اور کیسے پیدا ہوئی اور یہ علاقے کون سے ہیں آئے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستوں مصر اور سوڈان کے بارڈر پر واقع یہ علاقہ جس کا نام بیر تاویل ہے اکیس سو کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے بیر تاویل کا سائز تین سنگاپور ممالک کے برابر جتنا ہے یہاں صرف ریت اور پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں کوئی امارتیں نہیں ہیں یہاں کوئی شخص نہیں رہتا بیر تاویل کے اوپر نہ ہی ایجپٹ اسے لیتا ہے اور ساؤت میں یعنی شمال میں سوڈان بھی اس کو لینے کا حامل نہیں ہے تو دوستو یہ صورتحال کیوں یہ جاننے کے لئے ہمیں تھوڑا دو صدیاں پیچھے جانا پڑے گا جب مصر سلطرت کسٹنٹینیا کا حصہ تھا لیکن اس کے باوجود بہت سارے معاملات میں مصر بہت خوددار تھا اور سوڈان اور نزدیک کے علاقوں کو اپنے نیچے کر چکا تھا اٹھارہ سو ستر میں سوڈان نے مصر کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے فوج بنانا شروع کی لیکن ان کو کمیابی نہیں ملی اٹھارہ سو ستر میں جب برطانیہ نے ہی مصر کا کنٹرل حاصل کر لیا تو ایک بار پھر سوڈانیوں نے برطانیہ کے خلاف بغاوت شروع کی لیکن اس بار بھی کچھ خاص کمیابی ان کے حصے میں نہ آئی سوڈانی فوج کو شکست دینے کے بعد مصر اور سوڈان کے درمیان میں ایک نیو بارڈر لائن کھینچنے کا عمل لائے گیا اٹھارہ سو بارنوے میں ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کے تحت مصر اور سوڈان کے درمیان کے بارڈر کو سیکنڈ پیرلیل کا نام دیا گیا یہ بارڈر معاہدہ جو ہے وہ برطانیہ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا سوڈان کو کیڈمیم ریاست کا درجہ دیا گیا جس کے تحت کوئی بھی دو ریاست اس ملک پر تیہ شدہ شرائط کے مطابق حکومت کر سکیں گی دوستو اٹھارہ سو بانوے میں ہی برطانیہ نے جو بارڈر معاہدہ طے کیا تھا اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ یہ تھا کہ بیر تاول کا علاقہ سوڈان کے حصے میں آ گیا حالانکہ یہ علاقہ خانہ بدوش ثقافت سب مصر سے زیادہ ملتا چلتا تھا اور اسی طرح حالیب کا علاقہ جو سوڈان کے پاس آنا چاہیے تھا وہ مصر کے پاس چلا گیا حالیب کا علاقہ بیر تاول سے رقبے میں دس گناہ بڑا تھا مصر کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا کیونکہ حالیب سمندر کے پاس تھا لیکن سوڈان نے بیر تاول پر بہت اعتراض کیا برطانیہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے انیس سے دو میں مصر اور سوڈان کے درمیان ایک نیو بارنٹری لائن کھینچے جس میں بیر تاول مصر کو اور حالیب کا علاقہ سوڈان کو دی دیا گیا مسئلہ تو عارضی طور پر حل ہو گیا تھا لیکن اس بارنٹری لائن نے ایک نیو مسئلے کو جنم دیا دونوں ممالک نے اس وقت تو فیصلہ تسلیم کر لیا لیکن برطانیہ سے ازادی کے بعد اس پر ایک سر جنگ کا آغاز ہونے والا تھا 1922 میں مصر نے برطانیہ سے ازادی حاصل کی تب بھی یہ مسئلہ زیادہ اجاگر نہیں ہوا لیکن جب سوڈان نے 1956 میں برطانیہ سے ازادی حاصل کی تب یہ سرحدی معاملہ دونوں ممالک کے درمیان مزید تنازہ کا شدت اختیار کر گیا مصر کا ماننا تھا کہ اصل سرحد 1899 میں تحقی گئی تھی جس کے تحت حالیب اس کے پاس تھا جبکہ سوڈان کا دعویٰ یہ تھا کہ 1902 میں جو بارڈر تحق ہوا تھا وہ اصل بارڈر ہے جس کے تحت حالیب سوڈان کا حصہ تھا دونوں ممالک حالیب کو لے کر دعویٰ کر رہے تھے لیکن دیر تاویل کو لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا دوستو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالیب اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے چونکہ حالیب قدرتی زخائر سے مالا مال تھا اور حالیب بحیر احمر کے پاس بھی لگتا تھا مسئلہ شبشدت اختیار کر گئے جب سوڈان کے عام انتخابات 1958 میں ہوئے اس نے حالیب میں بھی انتخابات کرانے کی کوشش کی لیکن مصر کو یہ بات منظور نہ ہوئی اور اس نے اپنی فوج بھی جوا کر حالیب پر قبضہ کر لیا انیس سو بانوے تک دونوں ممالک نے مل کر حالیب پر حکومت کی لیکن مسئلہ ویسے کا ویسے ہی رہا کھال نہ ہوا لیکن مزید شدت تب اختیار کر گیا جب اس حالیب کے ساحل پر تیل کے زخائر کے شاہوائے پھلے سوڈان نے پہل کرتے ہوئے تیل کے زخائر کے لیے کام شروع کر دیا جس پر مصر نے شدید اختلاف کیا مصر نے اپنی آرمی بیچ کر سوڈان کی پولیس اور لوگوں کو اس علاقے سے نکال دیا تو یہ علاقہ اس وقت سے مصر کے کنٹرول میں ہے مصر اب تک یہاں پر تیل کی کھوج میں لاکھوں ڈالر خرچ کر چکا ہے دوستو دونوں میں سے کوئی ملک بھی بیر تاول کو اپنا حصہ نہیں مانتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک اس کو اپنا حصہ مانے گا اس کو حالیب سے ہاتھ دونا پڑے گا جو کے رقبے میں بیر تاول سے دس گناہ بھی بڑا ہے اور قدرتی زخائر سے بھی مالا مال ہے دوستو اس علاقے کو تیرانیس کا درجہ دیا گیا ہے یہ وہ علاقے ہوتے ہیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتے اور کوئی بھی انہیں لینا چاہے تو کلیم کر سکتا ہے دوستو اس علاقے کو بہت سارے لوگ بھی کلیم کر چکے ہیں ایک امریکی شخص نے دو ہزار چودہ میں آ کر اپنا جھنڈا لگایا اور اس نے اس کو کینڈم آف سوڈان کا نام دیا اس کے بعد دو رشن شہری بھی اس علاقے میں گئے اور انہیں نے دو ہزار سترہ میں اپنا جھنڈا لگایا دو ہزار سترہ میں ہی ایک بھارتی شہری نے بھی اس علاقے میں جا کر اپنا جھنڈا گاڑا ویسے اگر آپ اس جگہ پر جائیں اور کلیم کرنا چاہیں تو آپ بلکل کلیم کر سکتے ہیں اور آپ اس ریاست کا کیا نام رکھیں گے اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجئے گا